اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ریسپی ہے چکن لازانیا جس میں بناوں گی بہت ہی مزے کا اور ایزی سا چکن لازانیا اب موسٹ ریسپی تھی میں زیادہ تک کش کروں کہ وہی ریسپیز پہلے شیئر کروں جن کی مجھے انسٹرہ پہ یوٹیوب پہ اور یوٹیوب کے کمینٹس میں اور ٹک ٹوک کی ویڈیوز کے کمینٹس میں جن کی زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں تو چکن لازانیا کی مجھے لازانیا کافی زیادہ ریکویسٹ آئی تو میں نے سوچا کہ انہوں نے اپنے کے ساتھ ریسپی شیئر کروں بہت ایزی ریسپی ہے ایزی میں بن جاتا ہے اور آپ کو اس میں جو ایکسپینسیف چیز کی ضرورت ہے وہ ہوگی جس چیز اور چیز کے بغیار لازانیا ہو نہیں سکتا باقی بہت ایزی بنتا ہے زیادہ کونٹیٹی میں بنتا ہے ایک آپ کی فیملی اچھی ہاسی کونٹیٹی میں کھا سکتی ہے تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ٹومیٹوز کٹ کر لیا تھوڑے بوت ٹومیٹوز جو ہیں وہ چکن اس کے بنانے میں کام آئیں گے اور جو ایٹیلین ہوتے ہیں ایٹیلین لازانیا اس میں زیادہ تر ٹومیٹوز ہی ڈلتے ہیں لیکن میں ایک مناسب کونٹیٹی میں ڈالوں گی میں اس کو ایزا پاکستانی ریسپی ہی شیئر کروں گی تو لازانیا میں نے لے لیا یہ کولسون کا اس کی کوالٹی مجھے کافی جو ہے نارمل سی لگی بہت زیادہ اچھی نہیں لگی نہ بہت بری لگی یہ کافی دفعہ میں ٹرائے کر چکی ہوں اور یہ جو پاکستانی برینڈ کے پاس تا ہیں ان میں سب سے زیادہ کمپلینڈ جو ہے مجھے لازانیا سے یہ ہے کہ ان کا لازانیا ٹوٹ جاتا ہے بہت پھر بھی ٹرائے کروں گی کہ لازانیا ٹوٹے مت میں زیادہ تر دوسری واہر کی کمپنیز کا ہی یوز کرتی ہوں سپیشلی لازانیا اور باقی پاستا بھی تاکہ ان کی شیف جو ہے وہ صحیح رہے اور وہ اچھے بنے تو یہاں پہ میں کولسن کا آز یوز کروں گی اس کے لیے میں نے یہاں پہ پانچ سے چھ گلاس پانی لے لیا پورٹ میں ڈال لیا اس میں نے آئلی وائل اور ساتھ میں سال ڈال دیا اور اس کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے جب پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں لازانیا ڈال دینا ہے اور ایک ایک شیٹ آپ نے سیپرٹ کر کے ڈال لی ہے تاکہ ان کے اندر ایک پانی کی سپیس آجیں اور وہ آپس میں جرے مت اس طرح سے آپ نے ایک ایک کر کے ڈال دے جانا ہے یعنی کہ آپ نے پورا ہی پیکٹ جو ہے اس میں انڈیل دینا جسے کہتے ہیں ڈال دینا ڈریکٹ اس طرح سے نہیں آپ نے کرنا اور ڈالنے کے بعد ان کو بیس منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو فل نائنٹی پرشنٹ بوائل نہیں کرنا اس طرح سے ان کی شیپ جو ہے بلکل ٹھیک رہنے چاہیے آپ نے ان کو تقریباً سیونٹی پرشنٹ تک ہی بوائل کرنا ہے باقی کا تھرٹی پرشنٹ جو ہے وہ بیک ہوتے ہوئے بوائل ہو جائے گا تو یہاں پہ میرا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد لازانیا تیار ہو گیا تھا تو ایز یویل جیسا کہ نہیں تو تھنڈے بڑف پانی سے آپ نے اس کو اچھے سے واش کر کے سائٹ پر رکھ لینا ہے اب سب سے پہلے میں بناوں گی چکن کی چکن کا مٹیریل ٹھیک ہے اس میں چکن کے لیے روتی ہے اور ایک وائیڈ ساوس کی ہوتا ہے اور جو چکن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریڈ ساوس میں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ بٹر لے لیا اس کو اچھے سے ملٹ کر کے اس میں انین چاپ کے ہوئے ڈال دیے اب یہاں پہ آپ کنولا کوکنگ وائل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بٹر یوز کر رہی ہوں بٹر سے تھوڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور بٹر میں پس پڑا بھی کافی زیادہ ہوا تھا اور میں نے اسے یوز کرنا تھا تو میں نے سوچا آج کی ریسپی بٹر میں ہی بناتی ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پہ تقریباً 400 گرامز کے قریب یہاں پہ کیمہ بنا کر رکھا تھا موٹا کٹا ہوا تھا چکن کے قیمے کو تو میں نے اس کو ڈال دیا آپ نے اس کو اچھے سے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ مکس کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے پورا سوتے ہو جائے کچھ اس طرح سے ساتھ اس کو میش بھی کرتے جانا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بلکل بریق کر دینا ہے موٹا نہیں رکھنا ذرا بھی وہ جیسے جیسے آپ کوکنگ کرتے جائیں گے اس کے ساتھ آپ اس کو پریس کرتے جائیں گے تو یہ بلکل لاسٹ ایج پہ آگے بریق ہو جائے گا اچھے سے چکن سوتے ہو گیا تو اس کو دس منٹ کے لیے بلکل لا فلیم پہ کور کرنا ہے کہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے اس کے بعد فلیم ہائی کرنا ہے اور اس کو کوک کرنا سٹارٹ کرنا ہے اچھے سے ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے کٹ کی ہوئے ٹومیٹوز ڈال دیئے آپ چاہیں تو آپ صرف ٹومیٹوز ڈال سکتے ہیں زیادہ سر سے لیکن میں یہاں پہ ٹومیٹو بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے آپ ٹومیٹو پیورے بھی ڈال سکتے ہو ساتھ ہی میں نے گرین چیلیز ڈال دی اور گارلک پاورڈر اور سال ڈال دی ابھی میں نے ٹومیٹو پیسٹ نہیں ڈالا صرف ٹومیٹوز ڈالیں اچھے سے ان کو مکس کر دینا ہے یہ ایک دو سپائسز کے ساتھ اور اس کو کور کر دینا ہے کہ جو ٹومیٹوز ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں پانچ منٹ تک جو ہیں اس کو لو فلیم پہ کور کر کے رکھنا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ چیدر چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ میں اسے اس طرح سے شریڈ کر کے رکھتی ہوں تو اسے میں نے فریزر سے نکال کے رکھا تھا اور اس کے بعد جب وہ تھوڑی سوفٹ ہوگی چیز تو میں نے اس طرح سے سپرٹ کر لیا تو یہ تقریباً دو کپ کے قریب چیز ہے میرے پاس میرنگ میں دیکھا جائے تو فور ہنڈ گرامز کے قریب ہونی ہے چیدر بھی اور مزریلا دونوں مکس ہیں چکن اچھے سے گوک ہو گیا ٹومیٹوز بھی سوفٹ ہو گئے تو میں نے تھوڑا سا پاسٹا وٹر ڈال دیا ہاف کپ کے قریب سا دی یہاں پہ میں نے فائف ٹیبل سپون کے قریب ٹومیٹو پیسٹ ڈال دینا ہے ٹومیٹو پیسٹ میں دہان رہے کہ تھوڑا سالٹ بھی ہوتا ہے تھوڑا سی سپائسز اور ہلکا سا اس میں فلیور ہوتا ہے میٹھاس بھی ہوتی ہے تو آپ نے اسی کے حساب سے جو سپائسز ہیں اور باقی انگیڈنٹس ہیں وہ ڈال لیں تو یہاں پہ میں نے کیپسکم کٹ کے ہوئے ڈال لے تھے وہ بھی رکھے تھے وہ بھی ڈال دیئے ریڈ چلی ڈال دی پیپریکا ڈال دیا چلی گارلی کیچپ ڈال دی پیری پیری بھی ڈال دی اور ساتھ میں سپائسی ہوت ساوس بھی ڈال دی تاکہ یہ فل سپائسی بنے پھر بھی میں نے جب اس کو بعد میں ٹرائی کیا تو مجھے تھوڑا سا فیکا لگا تھا تو میں نے اس میں تھوڑی سی اور سپائسیز ڈال دی تھی آپ لال میچ کٹی ہوئی بھی ڈال سکتے ہیں فریشلی ریڈ چلی فلیکس کرش کی ہوئی لیکن وہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھی تو میں نے اس میں پیپریکا ڈالا اور ریڈ چلی پاورڈر ڈالا تھوڑا سا پانی ڈالنا اور اس کو کور کر دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کچھ اس طرح سے چکن ہو گیا تو اس کی ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ بنائی کرنی ہے کہ تھوڑا اس کی جو اس کی ساوس ہے وہ کم ہو جہے ساتھی آپ نے سپائسیز بھی اس کی ٹیسٹ کر لینا ہے تھوڑی اوپر نیچے ہوں تو ان کو دیکھ لینا ہے اور اس ٹیچ پہ یہ تھوڑا سا پک پک جو ہے اس کی ساوس ہتم ہو گیا ہلکا سا درائی ہو گیا بلکل ڈرائی نہیں کرنا تو یہ ریڈی ہے اس کو سائٹ پہ کر دینا ہے سا آدھی ہم بنانا سٹارٹ کریں گے وائٹ ساوس اور یہ پرفیکٹ وائٹ ساوس بن دیا اور بہت ایزی میں بن دیا ہے اس وائٹ ساوس کو آپ کسی بھی پاستا میں بھی use کر سکتے ہو سو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے بٹر کو ملٹ کر لیا تقریباً تھری ٹیبل سپون بٹر تھا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب فلور ڈالا اور اس کو اچھے سے نکس کر دیا ویسے انگیڈینٹس کی قوانٹی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجئے گا میں اس کے اوپر اس لئے منچن نہیں کرتی کہ پھر آپ لوگ کو ویڈیو روک روک کے جو ہے انگیڈینٹس دیکھنے پڑتے ہیں اس لئے میں ڈسکرپشن میں ایک ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں تو آپ لوگ وہاں سے سکرین شوٹ لے لینا یا اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے یوٹیوب میں ہی سیو کر لینا تو اچھے سے آپ نے میدے کو ایک سے دو منٹ پکانا ہے کہ اس کا سارا کچھا پن ہتم ہو جی then اس میں آپ نے دودھ ڈال دینا میں نے ایک اب دودھ ڈال دیا اور اس میں ساتھ ہی جو بلائی ہوتی ہے دودھ کی وہ میں نے اس کے اندر اچھے سے پھینڈ کے ڈال دی ساتھی سپائیسز میں میں نے ڈالا سالٹ چکن پاودر اور ساتھ میں تھوڑا سا وائٹ پیپر اس کے علاوہ یہ اوریگینو میں نے اس میں ڈال دیا اوریگینو ایسے سوس میں نہیں ڈالنا تھا وہ چکن میں ڈالنا تھا لیکن وہاں مجھے ڈالنے یاد نہیں رہا تو میں نے اس کو یہاں سوس میں ڈال دیا کیونکہ لازانیا کی سوس جو ہے وہ بلکل وائٹ ہوتی ہے اس میں کوئی بھی سپائیسز وغیرہ اس طرح کی نہیں ڈالنی کے نظر آئیں یا اس کا کلر چینج ہو تو اچھے سے یہ بلکل لو فلیم کر کے آپ نے کریم ڈالنی ہے ہائی فلیم کر کے ڈالیں گے تو آپ کی کریم بلکل پھٹ جائے گی آپ نے بلکل دمبلی آگ جی سے کہتے ہوں اس میں ڈالنا ہے دودھ بھی اور ساتھ میں کریم بھی اسی لو فلیم پہ ان کو کک کرنا ہے اور چمچہ چلاتے جانا ہے جب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سے تھوڑا سا سٹیم نکلنا سٹارٹ ہو گیا یہ فل گرم ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کی فلیم ہائی کرنی ہے اب یہ پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جو ہے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا میری سوس اب اس میں میں نے ہلکا سا گارلک پاورڈر ڈال دیا فلیور کے لیے اور آپ لوگ سکپ کر سکتے جو فریش گارلک ہیں وہ آپ نے نہیں ڈال لیں اس سے بھی اس کا مطلب ساوس ریڈی ہے اب یہاں پہ فلیم کو آف کر کے بلکل آف کر کے میں نے اس میں ڈال دی چیز تقریبا ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں چیز ڈال دی اور بند فلیم میں اس کو اچھے سے مکس کر دیا کیونکہ ساوس بلکل گرم ہے تو یہ اچھے سے چیز ملٹ ہو جائے گی اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے جب تک کہ ساری چیز آپس میں ملٹ نہ ہو جائے اور ہماری ساوس اسٹیج پہ بلکل ریڈی ہے چیزی سی اس میں میں زیادہ چیز نہیں ڈالوں گی آپ لوگ چاہیں تو آپ اس میں بلکل بھی چیز نہ ڈالیں آپ جو ہم لیئرز بناتے ہوئے لزانیا کی اس میں آپ اس کی چیز ڈال سکتے ہو لیکن میں نے تھوڑی سی ادھر ڈال دی اور تھوڑی سی میں لیئرز میں بھی ڈالوں گی ساتھ ہی میں نے جو لزانیا واش کر کے وائل کرنے کے بعد رکھا تھا اس کو میں سیپریٹ کر رہی ہوں اس میں سے ابھی بھی کچھ جو پیسیز ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں یہی اس کا ایشو ہے ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے میں کول سون کی بیک پارلر کا کوئی سا بھی لزانیا یوز کروں وہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے تو لزانیا کی ان کی کوالیٹی مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی باقی پاس شیپس کی کوالیٹی پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے تو اب اتنی وائس آور کر کے میرا گلا بلکل بیٹھ چکے تو پلیس وائس کو اگنور کیجئے گا ہر سارے لزانیا کو جو ہے میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا چیز بھی رکھ دی ایک طرف ریڈ ساوس ایک طرف وائٹ ساوس بھی رکھ دی اور میں نے یہاں پہ کیک والا جو اپنا مولڈ ہے وہ یوز کیا آپ چاہو تو آپ یہاں پہ بیکنگ ڈش اوز کر سکتے لیکن میرے پاس جو بیکنگ ڈش ہے وہ ایک بہت زیادہ بڑی ہے اور بہت زیادہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے جتنی کونٹی میں نے بنائی تھی اس کونٹی میں ایک اچھی ڈش جو ہے آپ لوگوں کو میں پریزینٹ نہیں کر سکوں گی اس لئے میں نے یہاں پہ کیک مولڈ ہی لے لیا اور آپ کے پاس نہ ہو بیکنگ ڈش تو کوئی شو نہیں آپ کیک مولڈ میں ایزیلی بنا سکتے پھر چاہے وہ چوڑس ہو ہارٹ میں ہو یا وہ سرکل میں ہو کسی بھی طریقے سے آپ بنا سکتے ہو مولڈ کو اچھے سے ساف کرنے کے بعد میں نے اس میں سب سے پہلے نیچے بلکل لائٹ سی ساوس کی لیئر لگائی وائٹ ساوس کی اس کے اوپر لازانیا سیٹ کیا اور اس کے اوپر چکن ڈال دیا دیہان رے کے لیئر بناتے ہو آپ نے بہت زیادہ کونٹیٹی نہیں رکھنی کسی بینگیرین کی بلکل تھوڑی چکن کی بھی میں نے یہاں بہت کم کونٹیٹی رکھی آپ لوگوں کو زیادہ نظر آ رہی ہوگی لیکن میں نے بلکل ایک پتلی پتلی اس کی لیئر رکھی تین سے چارز لیئر جو ہیں ایزیلی اس کونٹیٹی میں بن جائیں گی لازانیا کی اوپر تھوڑی سی وائٹ ساوس ڈالی اس کے اوپر چیز ڈالی پھر سے لازانیا اب یہی سٹیپ جو ہے دو دفعہ ریپیٹ ہوگا یہ سیکنڈ ٹائم آ گیا ہے اور اس کے اوپر چیز ڈالی اور اس کے اوپر پھر سے شیٹس ڈالی اور پھر سے یہی سٹیپ جو ہے ریپیٹ ہوگا سب سے پہلے آپ نے جو اچھی اچھی آپ کی ٹھیک جو شیپس ہیں وہ رکھ لینی ہے تاکہ جو آپ کی ٹوٹی پوٹی جو پیسیز لازانیا کے وائن پر بچ بھی جائیں تو آپ ان کو سائیڈ پر کر سکتے آپ ان کو کسی پاستا میں چھوٹے چھوٹے کاٹ کے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہو اچھے سے سب سے اوپر چیز ڈالی اور گینو ڈالا اور ریٹ چلی فلیکس ڈالی اور یہاں پہ میں نے اوون کو دس منٹ کے لیے پری ہیڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ٹو ہنڈر سینٹی گریٹ پہ پچیس منٹ کے لیے اوپر نیچے کٹ بھی کر دیا جلزانیا ایک ایسی ڈش ہے جس کو رکھا نہیں جا سکتا جس کو ویٹ نکرہ جا سکتا بس یہ بیک ہو کے نکلنی ہے اور آپ نے اس کو فوراں سے کھا جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس کی چیز کا فلیور چینج ہوگا اس کے اندر کی سوس وغیر آپس میں ان کا فلیور چینج ہوگا تو اس کا پورا ہی فلیور چینج ہو جائے گا تو یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا بہت مزے کا بنا تھا میں آپ لوگوں کو اگلی لیئر دکھاتا ہوں یہ تھوڑی سی میرے سے میسی ہو گیا تھا نیکس والی لیئر بہت نیٹ کٹے گی اور یہ اس کی یہی وجہ ہے کہ میں نے جو کونٹیٹی ہے سب انگیڈنٹس کی بہت کم کم رکھی بہت زیادہ کونٹیٹی نہیں رکھی تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ بر بر کے نہیں ڈالنا وائٹ سوس سپیشلی وائٹ سوس کی کونٹیٹی بلکل لائٹ سی آپ نے رکھنی ہے تو یہ لزانیا کو میں نے نکال لیا اور یہ تھی میں لزانیا کی فائنل لک آئی ہوب آپ لوگ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ریسپی کو ٹرائے کرنے کے لیے جلدی سے سیو کر لیں یا ڈاؤنوڈ کر لیں اور اس ریسپی کو آپ لوگوں نے ٹرائے کر کے میرے ساتھ ریویوز ضرور شیئر کرنے ہیں پلس آگے آپ وینٹرز کی جو بھی ریسپیز چاہتے ہیں آپ لوگوں سے شیئر کروں مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ریویز شیئر کرنا ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ